دو چیزیں فرمائی کسرت و ذکری الموت و تلاوت القرآن دو کام کرو کسرت سے موت کو یاد رکھو یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرما اِنَّمَا الدُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَانْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گا یہ تم آخرت کے لئے بنائے گا اس لئے حضور نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یہ اجنبی ہو اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار اِنَّمَا مَسَلِي میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سستانے کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر وہ اس کا گھر تو نہیں ہے اس کی منزل نہیں ہے پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے اپنے راستہ لیتا یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے اب اس کے بعد جو الفاظ آئیں یہ جو قرآن ہے جو تذکرہ ہے یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے فی صحفم مکرنمتن بڑے باعزت مرفورتن متحرتن مرفور بلند اور انتہائی پاک بے عیدی سفرتن یہ کن کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے وہ فرشتے بے عیدی سفرتن کرامن بڑا را جو نیاج معزت ہے بہت مفادار ہے اللہ کے یعنی اصل قرآن کہاں ہے لوہ محفوظ میں ہے اصل قرآن کہاں ہے اب یہ اگلی آپ جو پڑھیں گے ہم کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے اصل قرآن کہاں ہے وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ الْعَظِيمِ یہ تو اس ام الكتاب میں جو ہمارے پاس ہے بہت بلند